بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کوہ نورنیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں وقاس عزیز اس دعا کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے اپنے دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو اور ان تمام لوگوں کو جو آج پہلی بار راہ فلاہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں کہ رب کریم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ کو تا قیامت راہ فلاہ اور صراط مستقیم کا مصافر رکھے آمین الہی آمین ناظرین اے کرام اولاد اور ماں باپ کا رشتہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پلک چھپکنے کا رشتہ ہوتا ہے اولاد جب جوان ہوتی ہے اور اپنی زندگی کے اگلے مرحلوں میں داخل ہونے لگتی ہے تو ماں باپ رخصت ہو جاتے ہیں یا زندگی کے وہ حصے جہاں ان کو ہونا ہوتا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہوتے ہم اس تمہید کا مقصد میں یہ سوچتے ہوئے رک گیا کہ میں نے یہ بات کیوں کی یہ بات بہت تلخ ہے لیکن یہ بات بالکل سچ بھی ہے یہ بات ہمارے معاشرتی آئینہ داری بھی ہے یہ ہمارے معاشرتی مسائل میں سے ایک ہے کہ ہم آج اپنے بڑے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے آج ہم ہیں انجینئر ہیں ہم ڈاکٹر ہیں ہم اینکر ہیں ہم کامیاب انسان ہیں لیکن ہمارے ماں باپ ہمارے اوپر گران گزر رہے ہیں ہم اپنے گھر میں اپنے بی بی اور بچوں کے ساتھ خوش رہنا چاہتے ہیں لیکن وہ ماں جس نے راتوں کو سرد راتوں کو اٹھ کر ہمارے جو گیلہ بچھونا تھا اس کو بدلا اور اپنے سینے پر ہمیں سلایا وہ باپ جس نے دن کی تپتی ہوئی دھوپ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمارے تھنڈے دودھ اور ہمارے اناج کا اور ہماری زندگی کی ضروریات کا انتظام کیا اپنے آپ کو زندگی کی چکی میں اور مشقت میں گھسیٹا اور اب جب اسے ہماری توجہ کی ضرورت ہے تو ہم اپنی خوشیوں کی جانب دیکھتے ہیں ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ خوشیاں اس وقت دو آتشاہ ہو سکتی ہیں دوبالہ ہو سکتی ہیں جب انہی ماں باپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی بہت خوش نصیب ہے وہ اولاد بہت خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں نہ صرف عزت کرتے ہیں بلکہ اپنے سار آنکھوں پر انہیں بٹھا کے رکھتے ہیں میں تو ان لوگوں کو خوش نصیب سمجھتا ہوں جو اپنی ماں کے قدموں کو چونگ کر روز گھر سے نکلتے ہیں اور آتے ہیں تو باپ کی شفقت کے ساتھ اپنے دن کا اختتام کرتے ہیں جانے وہ کیسے یہ کیسے جو ہے ایسے ماں باپ ہوں گے جن کو اتنی خوش نصیب اور اتنی سعادت مند اور اتنی اطاعت گزار اولاد ملی ہوگی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا مقافات عمل ہے آپ جتنی اچھی پروریش اپنے بچوں کی کر لیں لیکن اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک نہیں رکھا تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر ماں باپ کو سعادت مند اولاد اتا کرے اور ہر اولاد کو ایسے ماں باپ اتا کرے جن کے ساتھ وہ رہ کر اپنی زندگی کے خوشیوں کو مزید بڑھا سکیں یقیناً سمجھ کے ہوں گے کہ میرے آج کا پروگرام کا موضوع والدین اور اولاد کے اس نازک رشتے اور نازک دور کے حوالے سے ہے میں جذباتی بھی ہو گیا کیونکہ اللہ تعالی سب کے والدین کو حیات رکھے آمین میرے سمیت باپ کی عظمت کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہے میرے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں پاکستان میں دنیا بھر میں دین کی خدمت کر رہے ہیں علامہ عمران عباس مظاہری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے ساتھ تھے بہت نفیس شخصیت بہت کم عمری میں باعلم شخصیت حافظ محمد حسین گولڑوی صاحب موجود ہیں اور تاجدار گولڑا کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اس نے مجھے مزید خوش کر دیا ہے اور ان کے ساتھ بہت ہی باروب شخصیت باعلم شخصیت روحانی شخصیت عدبی شخصیت اور ایک ایسی شخصیت جو میرے لفظ ختم ہو جائے ان کی شخصیت کا میں آہاتہ نہیں کر سکتا میرے بہت پیارے دوست ہیں میرے عزیزز جان ہیں ہماری سہر کی ٹرانسمیشن کی اینکر ہیں ہمارے آج کے مہمان ہیں علامہ وقاس علی خالد صاحب آپ کو بھی میں خوش آمدد کہتا ہوں علامہ صاحب اور آج تو ماشاءاللہ یہ ٹوپی آپ پر بہت سج رہی ہے سو میں آج کے اس پروگرام کا آغاز علامہ عمران عباس مظاہری صاحب سے میں کرنا چاہوں گا مظاہری صاحب باپ کی عظمت باپ ہے کیا اسلام نے باپ کے حوالے سے باپ کے حقوق کے حوالے سے کیا باپ کی ہے ہمیں احادیث میں اسلامی روایات میں اسلامی تاریخ میں کیا سبق ملتا ہے اس حوالے سے عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ بالمبین والمتین والحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہو و بالوالدین احسانا پروردگار عالم نے اپنی پاک کتاب میں والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے اور والدین کی عظمت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی یہی آیت کافی ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ براہ راست اور بلا فصل والدین کے احسان کا ذکر کیا ہے وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہو یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا و بالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا یہ کمال کی بات ہے کہ خدا اپنی ذات کے ساتھ متصل بلا فصل والدین کا تذکرہ کرتا ہے اس فرق کے ساتھ کہ میری تو عبادت کرنا لیکن والدین کے ساتھ احسان کرنا بہت سے لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ والدین اگر اچھے ہوں تو ان کا احترام ہے اور برے ہوں تو ان کا احترام نہیں ہے یہاں میں ایک بات واضح کر دوں دیکھیں ایک لفظ ہے اب ایک لفظ ہے والد اسی طرح لغت عرب میں ایک لفظ ہے ام ایک لفظ ہے والدہ اب والد کہلاتا ہے والد والد ہوتا ہے یعنی آپ کا چچا بھی آپ کا کہلہ سکتا ہے آپ کا تایا بھی آپ کا کہلہ سکتا ہے آپ کا بھی آپ کا اب کہہلا سکتا ہے لیکن والد وہ ہے جس کے آپ سلبی بیٹے ہیں اسی طرح ام ایک لفظ ہے جس کو ہم جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ماں تو ام کے معنی جو ہیں وہ ماں تو ہیں لیکن ام کے حقیقی معنی ماں نہیں ہیں ام کا مطلب ہے ماں اصل چونکہ ماں بھی اصل ہے تو اس لیے ماں کو بھی ام کہا جاتا ہے لیکن جس کے کوک سے جنم کسی نے لیا ہے وہ اس کی والدہ ہے تو عربی میں یہ لفظ مختلف ہیں چونکہ بات ہو رہی ہے باپ کی عظمت پر تو کائنات کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان واجب الازان ہے کہ ابو کا سلاسطن تمہارے تین باپ ہیں من ولدے کا ومن علمے کا ومن زوجے کا جس نے تمہیں جنم دیا وہ بھی تمہارا باپ ہے جس نے تمہیں علم دیا وہ بھی تمہارا باپ ہے اور جس نے زوجہ کی حیثیت میں تمہیں اپنی بیٹی دی وہ بھی تمہارا باپ ہے اور اہمیت والدین کی آپ یہ دیکھیں کہ وہ معاملات جو ذات پروردگار سے متصل ہیں ماذا چاہتا ہوں وہ معاملات وہ ایکٹیوٹیز وہ عمال جو ذات واجب الوجود یعنی اللہ کے ساتھ مربوط ہیں ان کو خدا نے براہراز والدین کے ساتھ جوڑ دیا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے یعنی اگر آپ قرآن پڑھیں تو ہم تو ہمیشہ جب بھی ہمیں کہیں سے فائدہ پہنچتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں شکرا للہ ہے پروردگار تیرا شکر ہے ہمارے دانس میں شکر صرف اللہ ہی کا ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں تو خدا ارشاد فرماتا ہے تمہیں ماں نے نو مہینے تمہارا بوجھ اٹھایا ہے دو سال تمہیں دودھ پلایا ہے یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو یہ قرآن ہے میرا بھی شکریہ ادا کرو میرا بھی شکر کرو اور والدین کا بھی شکر وَإِلَيَّ الْمَسِیرَ تمہیں میری طرف ہی پلٹنا ہے تو دیکھی وہ شکر جو ہم نے ذات واجب کے لیے رکھا ہے کہ ہم شکرا للہ کہیں گے تو ہمارا شکر قبول ہوگا خدا نے کہا ہاں میرا شکر بھی ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو گویا لفظی اعتبار سے سہی خدا نے اس مقام شکر میں والدین کو اپنے ساتھ رکھا ہے پھر آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو خدا جہاں حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا سلو کیا جائے تو ارشاد پروردگار ہے وَحْفِظْ لَهُمَ جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَ وَكُلْ رَبِّرْحَمُهُمَ كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرَ اپنے دونوں شانے اپنے والدین کے سامنے جھکا دو مِنَ الظُّل کتنے جھکا دو اس کا بھی پیمانہ خدا نے بتایا کہ اتنے جھکا دو کہ جس سے زیادہ اگر جھکو تو تمہارے گرنے کا خطرہ ہو سو آخری منزل تک جہاں تک تمہاری استعداد ہے تمہاری طاقت ہے اور گرنے کا خطرہ نہ ہو تم اپنے والدین کے ساتھ جھک جاؤ کمال یہ ہے کہ وہ جو مالکِ رکوع ہے وہ جو لائے کے رکوع ہے جس کے علاوہ خدا نہیں چاہتا کہ اس کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا جائے وہ مالکِ رکوع کہہ رہا ہے کہ والدین کے سامنے شاہ نے جھکا سبحان اللہ وہ اللہ جس نے انسان کو ہاتھ ہی اس لیے دیئے تھے کھانا تو انسان بھی کھاتا ہے اور ہیوان بھی کھاتا ہے لیکن انسان اور ہیوان میں خدا نے یہ فرق رکھا کہ انسان کو ہاتھوں کے وسیلے کا محتاج رکھا اور اسے وسیلے کا تعرف کروایا کہ میں نے تمہیں تیب رزق دیا ہے اور تیب رزق تمہارے دہم تک پہنچے گا تو ہاتھوں کے وسیلے سے پہنچے گا ہیوانوں کی طرح نہیں کہ تمہارا سر جو ہے رزق کے سامنے جھک جائے ہیوانوں کی طرح نہیں کہ تمہاری پیشانی جس چیز کو تم کھارے اس کے سامنے جھک جائے بلکہ تمہارا یہ شرف ہے تمہاری یہ عزت تمہارا یہ مقام ہے کہ ہاتھوں کے وسیلے سے رزق تمہاری زمان تک پہنچے نہ کہ تمہاری پیشانی جھک جھک تو جس انسان کے لیے خدا نے اس حد تک خیال رکھا ہے کہ وہ رزق کے سامنے بھی نہ جھکے جس انسان کے لیے خدا نے یہ خیال رکھا ہے کہ وہ عبادت میں صرف ذات واجب الوجود کے سامنے رکو کرے اس خدا نے ارشاد فرمایا ہے جب والدین آئے تو ان کے سامنے حالت رکو میں جھک جاؤ صحیح بہت واضح طور پر والدین کا اعترام اور باپ کے اعترام کے حوالے سے بات کر رہے تھے حافظ محمد حسین گولوری صاحب اللہ کی رضا میں باپ کی رضا ہے ذرا اس کی کیا تشریح ہے یہ ذرا ہمارے ناظرین میں پہنچائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کو مبارک بار پیش کرتا ہوں اتنا خوبصورت موضوع اور والدین کی عظمت جو ہے اور میں یہاں پر اتنا عرض کرتا جاؤں گا جس ان علامہ صاحب فرما رہے تھے قرآن کریم فرقانِ امید میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جا وجہ متعدد آیات بھی ہیں احادیثِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی متعدد بار ذکر آ چکا ہے والدین کی عظمت کے حوالے سے وَقَدَا رَبُكَ اللَّهَ تَعْبُدُ اللَّهِ يَعْوَبِ الْوَالِدِينَ اور یہاں تک کہا گیا کہ والدین تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ہے اس انداز کے ساتھ انہیں پیش آؤ جس طرح تم بچپن میں تھے تم چھوٹے تھے ایک چیز کو اگر تم ستر مرتبہ بھی پوچھتے تھے تو تمہارے والدین تمہاری ماں تمہارا باپ اسے بار بار تم سوال کرتے تھے تمہارے سوال کا جواب دیتے تھے تو قرآن کہتا ہے اپنے والدین کے ساتھ اس انداز سے پیش آؤ جس طرح تم بچپنے میں تھے اور تمہارے والدین تمہارے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے اور آج جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو آج تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ اسی انداز کے ساتھ پیش آؤ اسی انداز سے ان کی خدمت کرو اور پھر باپ جو ہے وہ دنیا کا وہ شخص ہے جو خود سے زیادہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے بے شک اللہ اکبر سبحان اللہ یعنی وہ اپنی زندگی بسر کر چکا ہے اور اس کی خواہش یہ ہے اس کی طلب یہ ہے وہ سارا دن تھکا کام کرتا ہے دن رات کام کرتا ہے کس کے لئے اپنی خواہشات کو ترک کر کے بالا اطاق رکھ کر صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ جو مجھے اولاد اطاق فرمائی ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ نے مجھے اولاد اطاق فرمائی وہ اپنی اولاد کے لئے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر ترک کر کے اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو یہ اپنا اور پھر یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی بے شک ایک بوند کی پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی یہ وہ والد ہے یہ وہ ماں باپ کو والدین کو اللہ نے وہ مقام عطا فرما رکھا ہے اور یہاں پر میں حضرت سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی بارگاہ میں حضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں کہ ہمارے والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی ایسے حقوق ہیں جو ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم ادا کر سکیں یا ہمیں ادا کرنے چاہیے تو آقا علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تمہارے والدین کے تمہارے اوپر حقوق ہیں اب وہ حقوق کون سے ہیں آپ سمات فرما لیں وہ حقوق پہلا حق یہ ہے کہ والدین جب دنیا سے اگر چلے جائیں تو ان کے لئے خیر و رحمت کے لئے دعا کرو اولاد کا حق یہ بنتا ہے اور ان کے واسطے مغفرت کی دعا کرو بخشش کی دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر والدین تمہارے باپ نے کسی کے ساتھ کوئی اہد کر رکھا تھا اور وہ پورا نہیں کر سکا اب تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ اس وعدے کو اس اہد کو پورا کرو سپایا تکمیل تک پہنچاؤ اور ان سے بڑی خاص بات جو میں ارز کر رہا ہوں کہ ان سے تمہارے باپ کا جن احباب سے تعلق تھا تمہارے باپ کے ساتھ جو رہنے والے تھے محبت کرنے والے تھے ان کے ساتھ رہنے والے تھے تمہارا کام یہ بنتا ہے تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ اگر ان سے باپ کے دوستہ باپ سے تعلق و بڑھا نہ سکو تو کم از کم اتنا تعلق ضرور پر کرانے ہو اور آخری بات کہ ان کے باپ کے دوستوں کے ساتھ تمہارا کام یہ بنتا ہے آخری حق جو عقل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ کے جو دوست ہیں تمہارا حق یہ ہے کہ ان کا اسی انداز کے ساتھ احترام کرو جس طرح تم اپنے باپ کا احترام کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ وقاس علی قالد صاحب والد پر محبت بھری ایک نظر ڈالنے کا کیا آج رہے کیا کہنے جناب وقاس عزیز صاحب اور کیسا خوبصورت آج کا عنوان ہے ہمارے سارے نمان بڑی آلہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور آپ نے خود بڑی آلہ اس پر روشنی ڈالی ہے والد باؤ علیف لام دال یہ چار حروف ہیں باؤ سے مراد ہے وفا والا دنیا میں انسان وفا تلاش کرتا ہے کہ اس کو وفا مل جائے اور وفاداری کے چکر میں نجانے وہ کہاں کہاں جاتا ہے گر تم وفا تلاش کرنا چاہتے ہو تو تمہارے گھر میں تمہارے باپ کی صورت میں موجود ہے علیف سے مراد ہے آلہ مقام والا بچوں کے لیے سب سے آلہ و برتر جس کے لیے مقام و مرتبہ ہے جو لائک عزت دات ہے وہ ان کا والد ہے اور دال سے مراد لام سے مراد ہے لطف و کرم والا لطف و کرم کی تلاش میں انسان رہتا ہے تو والد اپنے بچوں سے جو محبت کرتا ہے جو لطف و کرم کرتا ہے اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی اور دال سے مراد ہے دستگیری کرنے والا وہ ایسی دستگیری کرتا ہے کہ بچوں کے پاس گردولت نہیں ہے بچوں کے پاس مال نہیں ہے وہ خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ان کو منمانیاں کروانے کے لیے باپ بھی ہمیشہ منظر عام پر آتا ہے جو مقام و رتبہ ملتا ہے وہ باپ سے ملتا ہے برک و طوف بزرگی والی شخصیت آپ کا باپ ہے اساس و اصل انسان کی اس کا باپ ہے پیار و محبت الفت دنیا میں دینے والی انسان کو باپ کی ذات ہے کہ باپ کا رتبہ و مقام خالق کے کائناتے اتنا بلند عطا فرمایا ہے کہ انسان کو عدم سے وجود میں لانے کا جو سبب بنا ہے وہ انسان کا باپ ہے اور باپ کو رائے عرض پر بسنے والے تمام انسانوں کا جو باپ ہے وہ ان کے لیے لائق عزت ہے لائق محبت ہے لائق احترام ہے آج ضرورت اس عمر کی ہے ہمارے دونوں سکولرز نے بات کی ہے والدین سے اس نے سلوک کرنے کی بات کی ہے وقاس عزیز صاحب ہم بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں یہاں پر وستے ہیں یہاں پر والدہ ماں کی عظمت و شان کو تو اجاگر کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ اگنور ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے آپ نے اس عنوان کو چن کر بڑا ہی بڑا ہی عالی جو ناظرین پر محبت کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں وہ اس لیے وقاس صاحب باپ اگنور اس لیے ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کا معاشرہ ہے مردوں کا معاشرہ نہیں ہے اگر مردوں کا معاشرہ ہو تو پھر ماں جو ہے اس میں میں ایک سوال اور برسبیل تذکرہ ایک سوال اور بھی آ رہا ہے اور اس کا جواب میں بریک کے بعد واپس آکی آپ سے لیتا ہوں کہ باپ کے ساتھ محبت کو اجاگر کرنے میں اور باپ کے ساتھ اولاد کو اٹیش کرنے میں ماں کا کیا کردار ہوتا ہے یہ بہت اہم سوال ہے اس پہ واپس آتے ہیں اور وقاس علی خالد صاحب سے دوبارہ بات کرتے ہیں موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور تمام دوست و تمام لوگ جو ابھی راہ فلا میں ہمارے سوٹر ٹیچ ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آج کے جو موضوع ہے وہ ہماری زندگیوں سے جڑا ہوا ہے جیسے روح اور جسم کا رشتہ ہے ویسے ہی اولاد کا اور ماں باپ کا رشتہ ہے اسی لئے باپ کی عظمت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے علامہ وقاس علی خالد صاحب سوال آپ سے میں نے جو کیا تھا وہ یہی تھا کہ ماں جو ہے وہ بچوں کو باپ کے قریب کرنے یا دور کرنے میں بہت اہم کردار ادار کرتی ہے اس بارے میں اور جو اب بات کر رہے تھے اس کو بھی کانٹینیو کیلئے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ باپ کی اہمیت کو اجاگر کرنا اس سوسائٹی میں لازم ہو چکا ہے یہاں پر بات بات پر ماں کی عظمت و شان تو بیان کی جاتی ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کوئی شبہ بھی نہیں کہ خالق کائنات کی ذات نے ماں کو بڑا مقام عطا فرمائے ہے ماں کے قدم و تل جنت ہے ماں انسان سے بڑا پیار کرتی ہے اس نے جب اپنی محبت کی خالق کائنات نے مثال دی تو ماں کی محبت سے مثال دی کہ وہ ستر ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے یہاں پر جو خطیب ہے وہ بھی ماں کی شان بیان کر رہا ہے عدیب بھی ان پر لکھ رہا ہے اور جو نات پڑھنے والے ہیں وہ بھی ماں کی شان بیان کر رہے ہیں بھئی باپ کہاں گیا قرآن پاک نے تو کہا ہے والدین سے حسن سلوک کرو تو والدین میں تو ماں باپ دونوں آتے ہیں تو باپ اس سوسائٹی میں پس رہا ہے باپ کی جو اہمیت ہے اجاگر ہونی چاہیے قرآن و حدیث میں خالق کائنات نے بار بار بیان کیا ہے آقا علیہ السلام نے اہمہ اہلِ بیعتِ اطحار نے اس پر بڑا زور دیا ہے مگر ہم ہیں کہ بٹھ چکے ہیں کچھ بچے ماں کے ساتھ ہیں کچھ بچے باپ کے ساتھ ہیں کچھ باپ کے ساتھ ہیں تو ان کے سامنے ایک لالچ ہے تماہ ہے کہ باپ کی جائدات میں حصہ تو ملنا ہی ملنا ہے مگر جب باپ کی آپ خدمت کریں گے باپ سے آپ محبت کریں گے باپ کا احترام کریں گے تو آپ کا باپ آپ سے خوش ہوگا وہ خوشی آپ کے باپ کو ہوگی لیکن دیکھئے ظاہری طور پر آپ کا باپ خوش ہے مگر باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے باپ آپ کا آپ سے راضی ہے تو سمجھئے آپ کا رب آپ سے راضی ہے اس کائنات کے اندر گر اولاد نعمت ہے بیٹا نعمت ہے تو ناظرین باپ اس کائنات کے اندر بہت بڑی نعمت ہے باپ کا جو سایہ ہوتا ہے یہ ایسا شجر ہے کہ جس شجر میں دھوپ نہیں آسکتی زمانے کی گرد نہیں آسکتی باپ زمانے کی دھوپ سے گرد سے انسان کو بچوں کو پچھا کر آگے بڑھتا ہے کبھی ہم نے سوچا دن بھر مزدوری کرنے والا ہمارا باپ کس مشقت سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے تو بچوں کو چاہیے کہ والدین سے حسن سلوک کریں ماں کی عظمت و شان کبھی کبھی نہ بھولیں اور باپ کا جو رتبہ و مقام ہے اس سے بھی ناشنا نہ ہو بلکل بلکل اب ظاہری صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اپنے والدین سے جب وہ بڑھے ہو جائیں تو شفقت اور نرمی کا سلوک کرو ان کے اگر کوئی بات باکر تمہیں بری بھی لگتی ہے غصہ بھی آتا ہے تو اس کو درگزر کرو کیونکہ وہ بڑھے ہو گئے ہیں اور بڑھا جو ہے وہ بچے کے برابر ہوتا ہے لیکن آج معاملہ الٹ ہے لوگ جو ہے وہ نعوذ باللہ میں دیکھتا بھی ہوں کہ باپ بڑا ہو گیا ہے چڑچڑا ہو گیا ہے ضعیف ہو گیا ہے تو اسے وہ ڈانٹتے بھی ہیں ہاتھ پی اٹھا دیتے ہیں بعض اوقات اور بڑی بدتمیزی بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات اب ایک اور بھی فیشن چل چکا ہے کہ اول ہوم میں چھوڑاتے ہیں تو یہ ساری سیچویشن کس طرف جاری ہے جی استغفراللہ استغفراللہ سمہ استغفراللہ کہ ایسا کوئی بیٹا بدنصیب ہو کہ جو اپنے باپ ہی کو ڈانٹ رہا ہو یا اپنی ماں کو ڈانٹ رہا ہو قرآن نے تو ایسا ایک کرائٹیریا بیان کر دیا ہے فَقُلْ لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنْ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنْ یعنی والدین اگر کوئی ایسی بات کریں کوئی ایسی ان سے حرکت سرزد ہو جائے جو تمہیں پسند نہ آئے تمہیں تکلیف پہنچائے تو اس کے جواب میں انہیں اف بھی نہ کہو اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نگاہ پروردگار میں اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو خدا وہ بھی استعمال کر اللہ اکبر گویا اب والدین کے عمل کے اگینس آپ کے پاس جو ہلکا ترین لفظ آپ سمجھتے ہیں اس کی بھی خدا نے اجازت نہیں دیئے بے شک وَكُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان کے ساتھ جب تم بات کرو تو تمہاری بات میں نرمی نہیں ہونی چاہیے صرف نرمی نہیں بلکہ اس میں عزت جھلک نہیں چاہیے کہ تم جن سے بات کر رہے وہ لائک عزت ہیں وہ لائک اعترام ہیں جن سے تم بات کر رہے ہو تمہاری نگاہیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے تمہاری کمر خمیدہ ہونی چاہیے تمہارا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے اس لیے کہ تمہارے سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جسے خدا نے اپنی ربوبیت کے ساتھ متصل کیا ہے پروردگار جب میں چھوٹا تھا تو یہ ربوبیت کا کام کرتے تھے مالک ان پر تُو رحم کر ویسے ہی کہ جب یہ ربوبیت کا کام کرتے تھے تو مجھ پر رحم کرتے تھے تُو ان پر رحم کر یہ تو بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ کوئی بیٹا میرا خیال ہے کہ جس بیٹے نے اپنے باپ کو ڈانٹ لیا ہے جس بیٹے نے ماں کو ڈانٹ لیا ہے یا بتمیزی کی ہے یا برا بھلا کا ہے وہ تو یہ سمجھے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے تمام تر زندگی کے اچھے عمال جو ہیں وہ ریت کے ذرنوں کی طرح پکڑ کے ہوا میں بکھیر دیئے ہیں اس کو یہ امدازہ ہی نہیں ہو رہا کہ اس کا نامہ عمال جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے صرف ایک جملہ کہنے سے والدین کی آواز سے آواز بلند ہو جائے والدین کے خلاف آپ سوچیں بولیں آپ نے تو اپنی زندگی کے سارے عمال جو ہیں وہ ضائع کر لی ہیں کائنات کے رسول نے میں سمجھتا ہوں یہ بھی احترام والد میں یہ بڑی مبد و معاون یہ بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی انت وعنا ابوہ حاضح الامہ اہلی تُو اور میں اس امت کے دو باپ ہیں یہاں پہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے اور لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب اپنے والد کے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے برا سلوک کرتا ہے تو اس کو ذرا تھوڑا ماضی میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس بچے نے اس باپ کو اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے تو نہیں دیکھا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ تو بتہذیبی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں اور میں یہ احساس نہیں کر رہا کہ وہ اس وقت بچہ جو میری گود میں موجود ہے یہ میرے سامنے زمین پر کھیل رہا ہے وہ اس سارے معاملے کو صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ اپنے دل اور اپنے دماغ اور اپنے شعور کے اوراک پہ اسے سبت کر رہا ہے اور ریکرڈ میں لا رہا ہے کل یہی بچہ ہوگا اور پھر میں ہوں گا جیسے میں اپنے باپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ بچہ میرے سامنے بول رہا ہوگا تب تو لوگ اس بچے کو کنڈیم کریں گے کہ یہ بڑا بتہذیب بچہ ہے بڑا برا بچہ ہے دیکھو اپنے باپ کے سامنے بول رہا ہے لیکن اس کے بولنے میں 99.99% اس باپ کا بھی حصہ ہے کہ جو اپنے باپ کے سامنے بولا کرتا تھا اور اس بات کا احساس نہیں کرتا تھا کہ میرے اس عمل کو میرا یہ چھوٹا بچہ دے کر یہ مقافات عمل بھی ہے اچھا اس میں یہاں نقطہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے یہ تو چلیں مسلم اولاد کے لیے ہو گیا ایک شخص ہے اس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے نو مسلم ہے وہ تو اپنے غیر مسلم باپ کے ساتھ وہ بدتمیزی کر سکتا ہے کسی بھی معاملے پر جی بدتمیزی تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا یہ تو باپ ہے غیر مسلم ویسے ہی غیر مسلم اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا یہ تو باپ ہے باپ ہونے کی حیثیت سے باپ کو ایک پربلیج حاصل ہے دیکھیں ایک چیز ہے ریسپیکٹ ایک چیز ہے پربلیج یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں مثلا ایک نیک باپ ایک مسلمان باپ ایک مومن باپ اس کو باپ ہونے کی حیثیت سے بہت سے رائٹس حاصل ہیں بہت سے پریولیجز حاصل ہیں ساتھ اس کے احترام بھی اسے حاصل ہیں اگر باپ غیر مسلم ہے تو اسے وہ رسپیکٹ حاصل نہیں ہے لیکن باپ ہونے کی حیثیت سے اسے پریولیج حاصل ہے کہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے اس کا بیٹا اس بات کا خیال رکھے کہ اس نے مجھے جنم دیا ہے اس کا بیٹا اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے بہت سارے احسانات ہیں میری زندگی پہ اگر یہ بچپن میں مجھے روٹی ہی نہ دیتا تو میں تو مر گیا ہوتا میری تو زندگی ہی جو ہے اس بات پر موقوف تھی کہ یہ مجھے رزق دیا کرتا تھا تو غیر مسلم باپ کے لیے قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر اللہ کی ذات میں شرک کرنے کا حکم دیں والدین تو ان کی اطاعت نہ کرنا اگر برائی پہ امادہ کرے تو ان کی اطاعت نہ کرنا جو واجبات ہیں ان میں والدین کا یہ حق نہیں ہے چاہے وہ مسلم ہوں چاہے وہ مومن ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں کہ وہ اپنی اولاد کو واجبات سے روک سکے ہاں مستحبات کا جہاں معاملہ ہے وہاں مسلمان باپ مومن باپ اپنے بیٹے کو مستحب سے روکنے کا اختیار رکھتا ہے کہ اگر باپ بیٹے کو جو ہے وہ اجازت نہ دے تو وہ مستحب عبادت نہیں کر سکتا لیکن واجب عبادت سے باپ یا ماں نہیں روک سکتے لیکن غیر مسلم جو باپ ہے وہ نہ تو اس کو مستحب عبادت سے روک سکتا ہے نہ واجب عبادت سے روک سکتا ہے اور وہ بچہ پابند نہیں ہے اگر اس کا باپ اسے اسلام کے خلاف کسی بات پر اکسائے تو وہ پابند نہیں ہے کہ اپنے والد کی اختیار صحیح حافظ آپ یہاں یہ بتائیے گا کہ اکثر دیکھتے ہیں کہ باپ جو ہے اور باپ ہی سختی کرتا ہے اور اولاد کی اصلاح کیلئے کرتا ہے تو بچہ سنشور کو پہنچ چکا ہے باپ کی سختیوں سے تنگ ہے تو کیا اسے غزہ تعلق کر سکتا ہے نہیں بالکل آپ نے جو قشن کیا ہے اس میں ہرگیز ایسا نہیں ہے باپ ہی اگر سختی کرتا ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ تاکہ میرا بچہ رہنمائی حاصل کر لے ہدایت حاصل کر لے وہ بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے بچے کی اچھی تربیت کے لیے اس کوشش میں رہتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے آج کے اس معاشرے میں اگر باپ یہ سختی نہ کرے اپنی اولاد کے ساتھ تو پھر اولاد کا ایک اور ہی ریزلٹ ہوتا ہے وہ کسی اور راستے پر گامزل ہو جاتے ہیں تو یہ باپ صرف اور صرف حالانکہ جس طرح ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس طرح باپ بھی بے شمار اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اور صرف اور صرف اس وجہ سے باپ اس چھنکو کرتا ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ راہ فلا یعنی جو فلا کا راستہ ہے وہ راستہ اختیار کرے اور پھر اولاد کا حق بھی یہی بنتا ہے بلکہ یہاں پر میں اتنا ارز کرتا جاؤں کہ ایک صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارے والدین حیات ہیں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ہے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ہے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں حیات ہے تو سرکار نے فرمایا بھی جہاد پر جا کر کیا کرے گا عرض کیا رسول اللہ جہاد میں جاؤں گا اللہ کی راہ میں مارا جاؤں گا بروزِ محشر شہدہ کی صف میں سے اٹھایا جاؤں گا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایسا گھر گھر چلا جا اپنی والدین کی خدمت کر اپنی ماں کی خدمت کر تو جو ثواب اللہ رب العالمین تمہیں میدانِ جہاد میں عطا فرمائے گا وہ تمہیں والدین کی خدمت میں سوابتہ فرما دے گا تو یہ کیا ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے اور میں اپنے یہ کوہ نور کے تمام ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ والدین سے جو محبت ہے صرف ماں نہیں والدین کا ذکر ہے اور قرآن نے بھی والدین کا ذکر کیا ہے بے شمار جگہ پر ذکر ہے کہ والدین سے جو محبت ہے وہ فطرت کا این تقاضہ ہے اور جس نے والدین کو راضی کیا گویا اس نے رب کو راضی کیا اور جس نے انہیں غضب نہ کیا اور والدین کی اگر قناہ فرمانی کرتا ہے ماں کی قناہ فرمانی کرتا ہے باپ کی کرتا ہے اور گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کو رب تعالیٰ کو اللہ کے عذاب کو خدا و دے رہا ہے اور اگر والدین تجھ پر راضی ہیں تو سمجھ لو عرش والا خدا بھی راضی ہے اور اگر تم ستر سال کعبات اللہ کا تواف کرتے رہو ستر سال کعبات اللہ کا تواف کرتے رہو اور اس کا ثواب جو تمہیں نصیب ہو تواف کا سواب وہ تمام کا تمام سواب تم اپنے والدین کو بطور ہدیہ پیش کر دو تو وہ تمام کا تمام سواب اس ایک آنسو کے ایک کترے کا بوجھ بھی ہلکہ نہیں کر سکتا جو تمہاری بد سلوکی کی وجہ سے ان کی آنکھ سے ٹپکا ہے تو آج ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ کس انداز کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی مت کرو اور اسی لیے اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ کیا ہے یہ جنت کا دروازہ ہے صحیح صحیح باپ جنت کا دروازہ ہے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے والدین کی شفقت اور عظمت تو اپنی جگہ رہی لیکن ماں کی محبت اور باپ کے ساتھ جو تعلق ہے اور آدکہ جن دونوں سے مختلف نہیں ہو سکتا لیکن محبت کا ایک تعلق ہے اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے اور آج یہ رشتے کیوں کو ابزور پڑھتے جا رہے ہیں سب پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور بات کریں ہم آج جب آپ کی عظمت کے حوالے سے اور یقیناً بہت ہی محترم یہ رشتہ ہے علامہ وقاس علی خالد صاحب غریب والد کو اس کی تنگ دستی پر اور کفاہت شہری پر تنس کرنا تانے دینا مطلب ایک بچہ ہے وہ آگے کہتے ہیں جناب میں نے آج شرٹ لینی ہے آج موبائل لینا ہے لیکن باپ بمشکل جو ہے وہ تین وقت کی روٹی ہے اور اس کی تعلق کا خرچہ برداشت کر رہا ہے تو اس پہ اسے لڑائی کرنا تو اس کی اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جو باپ ہے وہ کفالت کر رہا ہے بچوں کی نگہ داشت کا دونت احتمام کر رہا ہے اور تمام تر سختیاں وہ جھیلنے کے باوجود بچوں کا جو پیٹ پا رہا ہے ان کے صبح و شام کا احتمام کر رہا ہے تو یہ ہے خواہشات ضروریات تو وہ پوری باپ کرتا ہے جیسے بھی ممکن ہو ضروریات وہ پوری کرتا ہے خواہشات جو ہیں یہ کسی بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہو سکتی تو بچے ہوتے ہیں ان میں خواہشات ہوتی ہیں ساتھ والے بچوں کو دیکھا ہمسائیوں کے بچوں کو دیکھا جہاں سکولز میں پڑھ رہے ہیں وہاں کے بچوں کو دیکھا دل میں یہ بات تو پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسا لباس ہونا چاہیے ہمارا بھی سٹیٹس یہ ہونا چاہیے تو وہ بچے آ کر اپنے والد کے پاس آ کر خواہش کا اظہار کرتے ہیں اس معاملے میں وقاس عزیز صاحب ماں کا بہت بڑا کردار ہے اس مقام پر بچے چاہے تو والد کو انتہا کا تنگ کر سکتے ہیں کہ بچوں تمہارا باپ اس کی سیلری اتنی ہے یا وہ کاروبار کرتا ہے اس کے وسائل اتنے ہیں اتنے وسائل میں وہ آپ کو یہی دلوا سکتا ہے ہاں جب عید آتی ہے عید پہ نیک اپڑے وہ آپ کو بنا کے دیتا ہے تو باپ سے کسی صورت بھی آپ نے جھگڑا نہیں کرنا کسی صورت بھی آپ نے نہیں لڑنا یہ تربیت کرنی ہے والدہ نے جب والدہ ایسی تربیت کرنے والی ہوں گی تو بچہ اپنے والد کا ہمیشہ احترام کرے گا والد کا ہمیشہ وہ عزت کرتا رہے گا اور والد کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا رہے گا بلکہ یہ بات اس کے دل میں گھر کر جائے گی رچ بس جائے گی کہ والد لائق عزت ہی ہے تو والدہ کا اس موقع پر میرا خیال ہے بہت بڑا فرض بنتا ہے کہ وہ آدھا کرے بچوں کی تربیت کرنے میں جب والدہ خود ہی اس کی زبان شکوہ دراز ہوگی تو بچوں میں وہ چیز جو ہے منتقل ہوتی چلی جائے گی ماں بھی باپ پر چڑھ دوڑے گی کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے اور بچے ہیں وہ بھی ماں کو دیکھا دیکھی اپنے باپ سے وہ جھگڑا بھی کریں گے ظاہری بات ہے وہ اونچی عواز میں بات بھی ہو جائے گی تو عدب کا جو مقام ہے وہ جاتا رہے گا اور عدب اور احترام جو ہے وہ دور ہوتا چلا جائے گا تو اس موقع پر میں پورے پاکستان دنیا بھر کے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا ماں سے کہ باپ کی عظمت و شان بیٹوں کے سامنے آپ نے اجاگر کرنی ہے آپ کا وہ شوہر ہے اور آپ کے لیے وہ ایک عزت کی جگہ ہے آپ اس کی عزت کریں گی تو آپ کی اولاد بھی اس کی عزت کرے گی کیونکہ باپ تو دن بھر باہر رہتا ہے وہ دن بھر مزدوری کرتا رہتا ہے شام کو گھر لوڑتا ہے جو شام کو کام کرتے ہیں وہ صبح گھر لوڑتے ہیں اس لیے اس موقع پر والدہ کا بہت بڑا کردار ہے میں نے ٹھیک کہا تھا پھر کے میں نے پھر ٹھیک کہا تھا کہ یہ عورتوں کو معاشرہ ہے کیونکہ ماں تو ہمیشہ مظلوم بن کے رہتی ہے میں کوئی ماں کی مخالفت نہیں کر رہا میں آج یہاں تک پہنچا ہوں تو یقیناً اس ہزتی کی وجہ سے ہی ہے لیکن جو ہماری معاشرتی غلط روئیے ہیں ناظرین ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے ان کو مقدس بنا دیا ہے ان پہ ہم بات نہیں کر سکتے ان پہ ہم جرہ نہیں کر سکتے ہم ماتوب ٹھہرا دیے جائیں گے ہم گناہگار ہو جائیں گے ہم فلان ہو جائے گا ہم تمکان ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اسلام سب سے زیادہ آزادی دینے والا اور وسط دینے والا دین ہے کیوں وقا صاحب آپ کی بات کٹ رہا ہوں سوال ساتھ ایڈ کرتا ہوں کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے کل ماں بنتی ہے اس کی تربیت میں بھی یقیناً پھر اس وجہ سے نقص آتا ہوگا اور وہ کل اپنے اولاد کی بھی اسی طرح کی تربیت کریں جی بلکل کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آپ جو نا جسے شادی کر رہے ہیں اس کی نانی کو دیکھیں اس کی ماں کو دیکھیں کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹرانسفر بچوں میں ہوتی ہیں ماں اگر صبر کرنے والی ہے تو اس کی بیٹی بھی صبر کرنے والی ہوتی ہے ماں اگر شکر کرنے والی ہے تو بیٹی بھی شکر کرنے والی ہوتی ہے اثرات تو ہوتے ہیں جب آپ کسی کو بے صبری کے عالم میں دیکھتے ہیں اور انچی آواز میں اپنے شہر سے جب وہ بات کرتی ہے ہوتی وہ آپ کی ماں ہے ہوتا وہ آپ کا باپ ہے مگر بچے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ خود اس مقام تک پہنچتے ہیں تو بیٹی جب ماں بنتی ہے تو وہ اپنے شہر سے جھگڑا کرتی ہے کیونکہ اس نے اپنی ماں کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں سوسائٹی کو چاہیے آج کر کوئی بیٹی ہے تو وہ صدا بیٹی نہیں رہے گی وہ ماں بنے گی وہ بہن ہے وہ جو نا یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی بلکل بلکل ناظرین اس پہ کسی جائل یا انپڑ یا پڑی لکھی ماں کہونا ضروری نہیں اگر ماں اپنے خامد پہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو کل بیٹی بھی اٹھاتی ہوگی میں یہاں پر یہ یہ بھی کہنا چلاوں گا بکاس عزیزی صاحب آپ نے کہا نا کہ یہ مردوں کا یہ عورتوں کا سوری معاشرہ ہے عورتیں کہتے ہیں یہ مردوں کا معاشرہ ہے مرد کہتے ہیں عورتوں کا معاشرہ ہے معاشرہ عورتوں کا بھی ہے مردوں کا بھی ہے اسی معاشرے میں ہم سانس لیتے ہیں مگر اس معاشرے میں عورت کو چاہیے کہ وہ صبر والی ہے تو صبر والی بن کر کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پاکستانی معاشرہ حق اور سچ کا ساتھ نہیں دیتا مظلوم کا ساتھ دیتا ہے تو اسی لیے اس معاشرے میں عورت مظلوم ہے اور وہ سارے عجیز لے جاتی ہے اس وقت معاشرہ عورت کا ہوا دیفینیشن دیکھیں سامنے مظاہری صاحب آگے بڑھتے ہیں تو اب بات آتی ہے جائدات کی تقسیم کی تو اولاد کیا باپ کو یہ مجبور کر سکتی ہے یا اس سے پریشر ڈلوا کر کہ اس کی زندگی میں ہی جائدات کا فیصلہ ہو جائے یہ گزارش یہ ہے کہ پریشر کس بنیاد پر ڈالے گی اس کا حق ہی کب تھا کہ وہ پریشر ڈالے ایک چیز جو ہے باپ نے خریدی ہے باپ کی ملکیت ہے باپ نے اس پر محنت کی ہے باپ نے پیسے خرچ کی ہیں وہ اس کی ملکیت ہے وہ اس کا رائٹ ہے وہ اسے اپنے پاس رکھے تو اس کی مرضی ہے وہ اسے کسی کو حبہ کر دے اس کی مرضی ہے وہ کسی کو بیش دے اس کی اپنی مرضی ہے ہاں جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وراثت میں وہ جائدات موجود ہے اب اولاد کی بات آتی ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں کہ اس کا کتنا حصہ بنتا ہے اس کی زندگی میں ایسے تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی انسان اپنی زندگی میں کوئی چیز خرید ہی نہیں سکتا کہ وہ جو بھی چیز خریدے گا وہ آگے جو ہے وراثت میں منتقل ہو جائے گی تو اولاد جو ہے وہ کہے گی جناب آپ نے گاڑی لی ہے اس میں ہی مجھے حصہ دیں آپ نے وہ گاڑ لی ہے اس میں ہی مجھے حصہ دیں اس طرح نہیں ہوتا باپ اگر دنیا سے چلا جائے باپ مر جائے اور مرنے کے بعد جائدات چھوڑ جائے تو وہ اولاد کا حصہ ہے اپنی زندگی میں باپ کے پاس مکملہ اختیار ہے نہیں اس میں وسیعت کا ہونا ضروری نہیں ہے وسیعت نہ بھی ہو تو وہ بچوں کی وراثت ہے صحیح وہ بچوں ہی کی وراثت ہے باپ اپنی زندگی میں اپنی جائدات کو اپنی مرضی سے جسے چاہے بیچ سکتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے کیسے بیچی ہے یا کیوں بیچی ہے کیونکہ وہ اس کی اپنی چیز ہے اس نے خرید دی تھی اس نے محنت سے اس نے پیسے خرچ کی ہیں بیٹے اور بیٹی کی تقسیم کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے یہ تو بڑا واضح سا فرق ہے کہ بیٹے کے دو حصے ہیں اور بیٹی کا ایک حصہ ہے لیکن اس میں ایک بڑی اہم بات پوشیدہ ہے فلوسوفکل اس پہ میں تھوڑی روشن ڈالنا چاہتا ہوں کہ مغرب کا سوال یہ ہے کہ جناب بیٹے کے دو حصے کیوں اور بیٹی کا یہ دیکھیں آپ نے عورت کو کمزور کر دیا ہے اس کو آپ ایک حصہ دے رہے ہیں مرد کو آپ دو حصے دے رہے ہیں تو آپ پہلے ذمہ داریاں بھی دیکھ لیجئے کہ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں مرد گھر کا سربراہ ہے مرد نے رز کا بندوبست کرنا ہے عورت پہ تو خدا نے کوئی لائیبیلٹی ہے سچ نہیں رکھی عورت ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ کما کے لائے گی عورت پہ جہاد فرض نہیں ہے عورت خطرات سے نہیں کھیلتی عورت کو باہر جانے کے لیے شریعت نے نہیں کہا بلکہ شریعت نے تو اسے عورت کا رائٹ کہا ہے کہ یہ عورت کا مرد پہ حق ہے کہ وہ اسے کہیں اپنے گھر والوں کے علاوہ کہیں پہ وہ اکیلہ نہ چھوڑے تو شریعت نے تو اسے عورت کا رائٹ کہا ہے تو عورت کے اوپر جہاد ساکت ہے عورت جو ہے وہ رز کمانے کے لیے اس پہ کوئی بندش نہیں ہے کہ وہ جائے گی اور جوب کرے گی اور رز کمائے گی عورت کے لیے کوئی خطرات نہیں ہے اس طرح کے جن میں مرد جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے تو مرد جو ہے اس خطرات سے کھیلتا ہوا مشکت کے ساتھ رزق کما کے اسے لا کے کھلانا ہے اس لیے اسے پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے اس عورت کو زیادہ ضرورت ہے جو اپنے گھر سے جائے گی اور پھر شوہر کی زیرے کفالت آ جائے گی پھر اس کا نانونوکہ اس کے شوہر کے ذمہ ہوگا تو اس وجہ سے اللہ نے مرد کے حصے دو رکھے ہیں اور عورت کا حصہ ایک رکھا ہے بلکل مزید بھی بات کرتے ہیں اس اہم موضوع پہ سنسٹیو موضوع ہے اس کو لے کر آگے وڑ رہے ہیں تو میرے ساتھ رہیے واپس آتے ہیں چند ہی لمحوں کی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور چونکہ افطار کا وقت بھی قریب آ رہا ہے اور آپ سب لوگ افطاری پہ بھی جو ہے وہ مصروف ہوں گے تو میری ایک گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو استطاعت دی ہے اچھی افطاری کو تو ضرور کیجئے لیکن اپنے پروسیوں کا ضرور خیال رکھئے گا غرابا کا مساقین کا فقراء کا یوتاما کا ضرور خیال رکھئے گا کیا پتا کہ کوئی غیرت والا شخص ہو لیکن اس کی آنکھ اجازت نہ دیتی ہو اس کا دل اجازت نہ دیتا ہو کہ وہ آگے آپ کے دروازے پہ دستک دے لیکن اس کا خلیہ دیکھ کر حضرت علی کا فرمان ہے کہ جو آنکھ کی مجبوری نہیں سمجھ سکتا اس کو زبان سے کیا بتانا تو وہ حال بتا دیتا ہے ضرور خیال رکھئے گا آگے بڑھتے ہیں تو گولڑوی صاحب ایک انتہائی اہم سوال اس وقت سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ ماں باپ بچے کو پالتے ہیں پوستے ہیں اچھے سکولوں میں پڑھاتے ہیں کالجز میں پڑھاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ کمانے لائک ہو گیا ہے تو یہ ہماری بھی کفالت کرے گا ہمارا برڈن بھی اٹھائے گا لیکن اولاد جو ہے وہ انہیں برڈن سمجھتی ہے سائیڈ پہ ہو جاتی ہے اور اس اس معاملے پر بڑی بڑی لڑائیاں میں نے ہوتے دیکھی ہیں بڑے بڑے گھر میں نے ٹوکتے دیکھی ہیں تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے شرعہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ لڑکا جب کمانا شروع ہو تو وہ اپنی ساری کمائی لا کے اپنے باپ کے ہاتھ پر رکھے جی آپ نے بڑا اچھا کوئشن کیا ہے اور میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر بہت سے تجربات تحریر ہوتے ہیں اور اولاد جو ہے ان تجربات سے بہت کچھ سیکھتی ہے رہنمائی حاصل کرتی ہے اور باپ سے اس لیے دوری اختیار نہیں کرنی چاہیے جو ایک قیشن آپ نے کیا ہے کہ والدین ان کے لیے اتنا احتمام کرتے ہیں اور آج کے اس دور میں صرف اور صرف مقصد یہ بن گیا کہ بچے کو اچھے کالج میں کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوائے جائے ہم محلے والوں سے کہہ سکیں اپنے رشتے داروں سے کہہ سکیں کہ ہمارا بچہ بڑی اعلی یونیورسٹی میں پڑھا ہے ہاورڈ یونیورسٹی میں پڑھا ہے بیرون ملک بیٹھا ہے فورن کنٹری میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ ایک نوکری حاصل کرنے کے لیے جوب حاصل کرنے کے لیے ڈگری تو لے لیتا ہے لیکن جس طرح وہ والدین سے اس کی دوری ہو جاتی ہے اسی طرح ڈگری لے کر وہ گھر آ جاتا ہے لیکن جو والدین کا احترام ہے اس سے وہ شخص وہ بچہ جو ہے وہ محروم رہتا ہے تو کیا ہے صرف مقصد نوکری نہیں ہونا چاہیے بلکہ والدین کا ادب و احترام ہو اور اگر آج کے ہمارے معذرت کے ساتھ میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ آج کے ہمارے اس دور میں ہمارے آج کے اس نساب میں جو سبجیکٹس ہمیں پڑھائے جا رہے ہیں کالجز میں سکولز میں یونیورسٹیز میں ان میں بے شمار چیپٹرز ہیں لیکن ساتھ ساتھ کم از کم کم از کم اتنا ہونا چاہیے حکومت پاکستان سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ اتنے چیپٹرز دے رہے ہیں مختلف موضوعات پر آپ نے مضامین تیار کر رکھے ہیں وہاں پر ساتھ عدب و احترام والدین کا دب کس طرح کرنا ہے ان کے ساتھ کس طرح کس انداز کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے بڑوں کا احترام کس طرح کرنا ہے مِنَّا وَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُوَكِّرْ قَبِیرَنَا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو کیا ہے یہ احترام یہ عدب و احترام ہمیں نساب میں ملے گا صحیح اور پھر اگلی بات میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ باپ جو ہے کیونکہ آج کا موضوع باپ سے متعلق ہے ماں کا بھی بڑا احترام ہے بڑا رتبہ ہے لیکن جو باپ کا مقام و مرتبہ ہے وہ ایسا ہے کہ باپ کا احترام کہا جاتا ہے کہ باپ کا احترام کرو تاکہ تمہارا بھی احترام کیا جائے آج کے وقت میں باپ کا احترام کرو گے کل کو تمہاری اولادیں تمہارا احترام کریں گی اور باپ کی بات غور سے سنو باپ کی بات وہ جو بات کریں اسے غور سے توجہ سے انہیں مات کے ساتھ اور ہمہ تنگوش ہو کر سمات کرو اس لیے کہ تمہارے تمہیں باپ کی بات آج اگر تم غور سے سنو گے تو کل زمانے کی باتیں تمہیں نہیں سننے کو ملیں گے اور یہی وہ وقت ہے کہ آج تمہارے پاس وقت ہے آج تمہارے پاس والدین اور یہ ان بچوں سے پوچھنا چاہیے ان کے جن پر یہ بیٹ رہی ہو کہ جن کے والدین دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں آج تمہارے پاس وقت ہے اپنے والدین کا احترام کر لو اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیشہ ہو جس طرح قرآن فرما رہا ہے اور اس انداز کے ساتھ اگر پیشہ ہوگے تو یقیناً دنیا و آخرت میں تمہارے لئے کامیابیاں ہیں آپ نے ماں اور ماں کی بات کی ہے تو ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تمہارے ماں بہت اچھی ہیں پاپا بہت اچھے ہیں اماں بہت اچھی ہے اببا بہت اچھا ہے ایک ڈیفرنس بھی پایا جاتا ہے ایک ڈیفرنس بھی کریئٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا یہ جائز ہے اگر دیکھا جائے تو احترام کے حوالے سے ماں باپ دونوں کا درجہ برابر ہے یا فرق ہے فضیلت رکھی گئی ہے میں یہاں پر آپ کی سوال کا جواب اس انداز سے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا پھر عرض کیا رسول اللہ اس کے بعد کس کا ہے پھر سرکار نے فرمایا تمہاری ماں کا پھر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا جواب حق ہے تو سرکار نے فرمایا تمہاری ماں کا تین مرتبہ حضور اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر عرض کیا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے تو فرمایا تمہارے باپ کا اور یہاں پر آئیمہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تین مرتبہ حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہاری ماں کا حق ہے تمہاری ماں کا حق ہے یہ تین مرتبہ کیوں ارشاد فرمایا گیا اس کی وجہ کیا ہے آئیمہ اکرام نے اس کی تحقیق پیش کی ہے وہ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں آئیمہ ایک محدثین کہ یہ صرف اور صرف حضور اللہ علیہ السلام نے اس مرد اس لیے فرمایا کہ سردیوں کی وہ کاتے ہیں اور تھنڈی راتیں کہ جب تو بستر پر لیتا ہے اور بستر ہو گیا اور تیری ماں جو ہے خود تھنڈی جگہ پر سو گئی اور وہ گلے بستر پر سو گئی تجھے خشک بستر پر لٹا رہی ہے اور نو ماں اس کی مختلف وجوہات آئیمہ اکرام نے بیان کی ہیں ایک تو وجہ یہ بھی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نو ماں وہ ماں جو ہے تجھے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور خود تکلیف برداشت کرتی ہے اور تجھے تکلیف نہیں ہونے دیتی یہ مختلف وجوہات ہیں اور یہی وہ مرتبے ہیں جس وجہ سے ماں کا مقام حضور اللہ علیہ السلام نے فرمایا تین مرتبہ سرکار نے فرمایا تمہاری ماں کا حق ہے اور باپ کا حق کیسا ہے باپ ہی وہ شخص ہے کائنات کا وہ شخص ہے کہ جو سارا دن تیرے لیے صرف اور صرف تیرے لیے اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کہ میرا بچہ وہ خود پسینے سے شرابور رہتا ہے لیکن وہ سارا دن صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ میرا بچہ پر لکھ کر کل کو اچھا کسی اچھی جو پر لگ جائے گا کسی اچھی سیٹ پر بیٹھے گا اس میں اگر ماں باپ میں نہ چاکی ہو نہ اتفاقی ہو تب بھی ماں کا مقام زیادہ ہے تب بھی دیکھیں ماں باپ کے ساتھ والدین کے ساتھ اولاد کا حسن سلوک اسی طرح پیش آنا چاہیے ہاں البتہ گھروں میں معاملات کچھ دیسوربنس ہو جاتی ہے آپس میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں ماں کا باپ کے ساتھ باپ کا ماں کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عدو احترام میں ہمیں ہمارا حق یہی بنتا ہے کہ ہم جس طرح قرآن و حدیث نے ہمیں فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی طرح والدین کا عدو احترام کیا جائے ہاں اگر تم صاحبے عدو ہو صاحبے اور تمہیں اللہ نے اکل و فہم و فراست عطا فرمائی ہے تو تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ والدین میں اگر کوئی ناچاہ کی ہو بھی جاتی ہے تو تمہارے تمہارا یہ بنتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کے رحماؤ بینہم اس نے سلوک سے پیش آؤ آپس میں محبت سے پیش آؤ اور والدین کے ساتھ جس طرح اگر کی کمی کوتائی ہو گئی ہے تو انہیں بتاؤ کہ یہ اختلافات کو بالہ اتاق رکھ کر چھوڑ کر وہی جو ایک محبت کا رشتہ ہے اس رشتے کو قائم رکھا جائے یہی پھر اگر تم ان میں یہ رشتے کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو گے اگر وہ اس پر کامیابی تمہیں نصیب ہو جاتی ہے صحیح صحیح اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں اور یہاں اس وقت مجھے بتایا جا رہا ہے اور اس کو گرد و نمہ میں کچھ ہی لمحوں بعد افتار کا وقت ہوا چاہتا ہے سو افتاری کی جانب بڑھتے ہیں واپس میں پھر مزید بات کرتے ہیں موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور باپ کی عظمت کے حوالے سے آج ہم رہے فلا میں بات کریں یقین اللہ اور اس کو گرد و نمہ میں آپ سب لوگوں نے افتار کی برکتیں سمیٹ لی ہوں گی مظاہری صاحب بہت اہم جو ہے وہ ڈیویٹ میں نے ریز کی تھی بریک سے پہلے اس کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں ماں باپ میں ناچاکی ہو تو اولاد کو پارٹی بننا چاہیے صلح صفائی کرانی چاہیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے دیکھئے دیکھئے شاہد صاحب گزاری یہ ہے کہ عام طور پر یوں سوچا جاتا ہے اور یوں ہی سننے کو ملتا ہے کہ بھی والدین اگر آپ اس میں ان کے ناچاکی ہو جاتی ہے تو آپ اولاد ہیں آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کی پارٹی بنیں جبکہ معاملہ اس طرح نہیں ہے اگر تو آپ اس شعوری سطح پہ نہیں ہیں کہ آپ ان دونوں کے درمیان کوئی مسالحت کروا سکیں اور ان کا سٹینس کو سمجھ سکیں اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر تو سوال ہی نہیں ہوتا اگر آپ باش شعور ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا باپ سہی ہے یہ میری ماں سہی ہے تو حق کو حق کہنا اکلا آپ پہ واجب ہے شہرن بھی آپ پہ واجب ہے یہاں جو گھر میں ناچاکی ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک وہ قسم ہے جس کو کرائم کہا جاتا ہے ایک وہ قسم ہے جو کرائم کی اس میں نہیں آتی صف میں نہیں آتی لیکن وہ بظاہر ہوتا تو ظلمی ہے زیادتی ہوتی ہے مثلا گھر میں گالی گلوچ ہوتا ہے گھر میں کوئی چیز اٹھا کے مار دی کوئی تھپڑ مار دی اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں انلس ان انٹل کہ وہ معاملہ کرائم نہ بن جائے جب کرائم بن جاتا ہے تو آپ کو شرن اکلا روکنا واجب ہے چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہے فرض کیجئے ماں باپ کو مارنا ہی چاہ رہی ہے اور آپ کہیں جی میری تو ماں ہے میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا نہیں ایسا نہیں ہے آپ پہ لازم ہے شرن آپ پہ واجب ہے کہ ماں اگر حق پہ ہے تو ماں کو حق پہ کہیں باپ حق پہ ہے تو باپ کو حق پہ کہیں اور اگر کوئی ایسا معاملہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ دونوں ہی جو ہیں وہ کنفیوزن ہے درمیان میں تو اس کنفیوزن کو دور کریں آگے بڑھیں ہاں اس معاملے کو اس ناچاکے کو کرائم کی حد تک نہ جانے دیں آپ کوشش کریں اس میں پارٹی بننے میں بھی حرج نہیں ہے اس کو پارٹی بننا آپ کہہ بھی نہیں سکتے اس میں یہ ہے کہ حق کا ساتھ آپ نے دینا ہے کہ میرا باپ حق پہ ہے یا میری ماں حق پہ ہے تو شعوری سطح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ معاملے کو سمجھتے ہیں تو آپ پہ اکلاں شہرن یہ واجب ہے کہ آپ حق کا ساتھ دیں اور آپ دوسرے فریق کو سمجھائیں کہ نہیں اس بات میں ہمارا باپ سچ ہے اس بات میں ہماری ماں سچ ہے اور اگر آپ بالک نہیں ہیں تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ گھر کی بات ہے جی صحیح جی بالکل لیکن ہم آج کل یہ دیکھتے ہیں اور عموماً یہ ہمارے معاشرے میں اس کے عریت رواج بھی ہے مظاہری صاحب اگر باپ کسی وجہ سے معذوری کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے مطلب کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے وہ اولاد کے حقوق پورے نہیں کر سکتا تو بڑھاپے میں کیا اس کا خیال رکھنا اولاد پر فرض ہے یا نہیں دیکھئے شہر صاحب میں یہاں گزارش کروں کہ دین کے اندر سوائے واجبات کی فہرس کے آپ حقوق کو یوں کٹیگرائز نہیں کر سکتے کہ اس کا حق زیادہ اور اس کا حق کام ہے دین میں سب کا حق مساوی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کا حق ادا کرنے کے لئے دوسرے کا حق چھوڑ دیں اور واجبات میں ایسا ہوتا بھی نہیں کہ دو حق آپ اس میں ٹکرا جائیں اگر دو حق آپ اس میں ٹکرا جائیں اور دوسرے کے مقابل آ جائیں تو دین ویسے ہی ختم ہو جائے گا کیسے ایک انسان کے لئے ممکن ہے کہ وہ دو حق ایک وقت میں ادا کریں جبکہ دونوں متزاد ہوں کے مقابل آ جاتے ہیں وہاں آپ کو پریفرنس دینی ہوتی ہے کہ کس کو کس پہ اہمیت دی جائے فوقیت دی جائے لیکن وہ ترجیح جو ہے وہ ترجیح بلا مرجع نہ ہو یعنی باپ جو ہے اگر کسی وجہ سے کسی ریزن سے وہ اپنے اولاد کے حقوق پورے نہیں کر سکا تو وہ تو اندللہ ویسے ہی ماجور ہے اس لئے کہ ماجور شخص جو ہے اس کے اوپر کوئی وہ ہے نہیں ہے قدغن نہیں ہے اس کو پوچھا نہیں جائے گا وہ تو ویسے ہی مجبور ہے اب ایک بچہ جو ہے وہ اگر بڑھاپے میں یہ کہے کہ تم نے بچپن میں یا جوانی میں مجھے نہیں پالا مجھے لاکے نہیں کھلایا اس لئے تمہارا بھی حق نہیں ہے تو یہ اس بچے کی کم ظرفی ہوگی اور بدبخت ہی ہوگی صحیح گوڑڑوی صاحب جس شخص نے ساری زندگی اولاد کی پروریش میں خرش کر دی تو اولاد کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے بڑے باپ کو حج کروائے جی بلکل آپ نے بجا اگر وہ استعداد بھی رکھتی ہے تو آپ کی بات بجا ہے کہ جس نے پوری زندگی اپنی صرف کر کے مختصر رکھی ہے گا جی میں مختصر یہ ارز کروں گا کہ ساری زندگی گزار دی اس نے اپنے اولاد کی تربیت کے لیے اور آج جب وقت آیا ہے تو اولاد کا سب سے بڑا حق یہ بنتا ہے کہ اپنے والدین کی نیک خواہشات کو پورا کیا جائے نہ صرف ان کی خواہشات کو بلکہ حج کے لیے عمرہ کی سعادت کے لیے اور یہ وہ حج ہے کہ تم ادھر والدین کے لیے یہ احتمام کرتے ہو ادھر والدین حج کرتے ہیں اللہ کے گھر کا تواف کرتے ہیں ادھر والدین تواف کر رہے ہوتے ہیں ادھر بیٹھا تو اپنے گھر میں ہے اجر اللہ رب العالمین جتنا ادھر انہیں نصیب ہو رہا ہے ادھر ہی بیٹھے دوے تو انہیں نصیب ہو رہا ہے وقاس علی خالی صاحب آخری سوال آج یہ پروگرام کا بعد از وفات والد کا اولاد پر سب سے بڑا حق کیا ہے 30 سیکنڈز ہیں جلدی سے بس دو حق یہ ہے کہ باپ کے وسال کے بعد جو اولاد ہیں اپنے باپ کے لیے دعائے خیر کرے دعائے مغفرت کرے ان کے لیے جتنا ہو سکتا ہے سالے سواب کرے جتنا ہو سکتا ہے وہ مغفرت کرے اور جو دعا ہے دعا کرنا بہت ضروری ہے میں آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ باپ سراندہ تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاما اگر ماما ٹھنڈیاں چھاما آنے تھے باپ سراندہ تاج نے سبان اللہ سر کا تاج ہوتے ہیں اس کو سر پہ ہی سجایا جاتا ہے سبان اللہ بہت شکریہ تمام معزز علماء کرام کا اور آخر میں اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کے اختتروں گا کہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سروں پر آپ کے والدین کا سایہ قائم رکھے اور جن کے وفات پا چکے ہیں ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں مقام عطا کرے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ